اللہ کے نزدیک اس کے حج کی کوئی قیمت نہیں وہ حج اس کے چہرے پہ مار دیا جاتا ہے کون سا اے سہاجی ہے جس کے حج کو ان کے چہرے پہ مار دیا جاتا ہے قیامت کے دن اس حج کی کوئی قیمت نہیں ملے گی ایک پیسہ نہیں وہ کون سہاجی ہے اور وہ کون سہاجی ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے ہر قدم پہ چھے کروڑ نیکیاں اس کے نام عمال میں لکھیں جاتی ہیں وہ کون سہاجی ہے جب وہ بغیر سلی لنگی بغیر سلی چادر پہن کر دورکت نماز ادا کر کے سر سے کپڑا اتار کر کے جب وہ حج کی نیت کرتا ہے اور اس کا بات لبیک پڑھتا ہے ایک آسمان سے آواز لگانے والا فرش کا آواز لگاتا ہے کہ جاؤ جاؤ جادو کا حلال و حج کا مبرور تیرا سفر کا خرچہ حلال کا ہے اور تیرا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور جس کا حج قبول ہو جائے اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے اس کا اور کوئی بدلہ نہیں صرف جنت ہے میں یہ تھوڑی دیر ٹھہر کے ان تمام احادیث پہ تفسرہ کروں گا کہ کن کے حج پہ فرشتہ کہتا ہے کہ تم لوٹ کے جاؤ حج کر کے تیرا حج قبول ہے اب تیری منزل جنت ہے اب کس کے حج کے بعد پرشتہ کہتا ہے کہ تیرا حج رت کر دیا گیا اب تیرا حج قبول نہیں ہے جاؤ تم حضار لبیک پہو مگر لبیک تیرا قبول نہیں ہے وہ کون سا ہے کس ٹائپ کا حجی ہے میں بتاؤں گا جو لوگ پنڈال سے باہر کھڑے ہیں وہ تماشا دیکھنے کے چکر میں کے قوالی ہم سنیں ان سے میری گزارش ہے کہ پنڈال کے اندر آ جائے پنڈال کے اندر آ جائے ہیں جو لوگ وہاں بیٹھ کے ہیں باہر میں گرمی سب کو لگ رہی ہے برس رہی ہیں اسٹیج سے قریب رحمتیں برس دی ہیں جہاں آلیب خطاب کرتا ہے جس طرح مسجد میں امام کے نزدید جو مسلح پہ نماز پڑھتا ہے اس پر زیادہ رحمتوں کی بارش ہوتی ہے لازور سے بولیں کہ بار سوال اللہ جو لوگ پنڈال سے باہر ہیں وہ سب اندر آ جائیں سارے لوگ اندر آ جائیں باہر مت کھڑے رہے باہر مت رہیں سب اندر آ جائیں اور جو لوگ اس کونے مدر کرسی پر بیٹھیں وہ سب سامنے آ جائیں تاکہ میں بھی آپ کا چہرہ دیکھوں اور آپ مجھے غور سے دیکھیں بس ایک سے لے کے ڈیڑھ گھنٹی کی تقریب آپ سمات کریں بہت سارے ڈاؤٹس کا خاتمہ ہوگا بہت سارے شکوک و شبہات دماغ سے دور ہوں گے اور الحمدللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے دل میں مدینہ پاک کی حاضری کی تڑپ پیدا ہوگی اور جس دن تڑپ پیدا ہوگئی ایک پیسہ آپ کے پاس ہو نہ ہو مدینہ پاک کی حاضری کا انتظام ہو جائے گا صرف تڑپ ہونے چاہیے جو لوگ کرسی اتر لگا کے بیٹھیں وہ سامنے آ جائیں جگہ بہت ساری خالی ہے اندر آ جائیں سامنے آ جائیں سارے لوگ آ جائیں جو لوگ باہر پنڈال میں نے جو باتیں کہی ہیں میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس کا حج قبول ہے اور کس کے حج کو رد کر دیا جاتا ہے اور حج کتنا بڑا فرض ہے اور امام آزم ابو حنیفہ نے کیوں کہا تھا کہ میں پہلے نماز پڑھتا تھا حج کرتا تھا زکاة دیتا تھا روزہ رکھتا تھا سمجھ نہیں پاتا تھا کہ چاروں پیلر میں کس کو میں ہائلی اہمیت کا عظمت کا حامل میں قرار دوں کہ حج بڑا ہے یا روزہ بڑا ہے یا نماز بڑا فرض ہے یا زکاة بڑا فرض ہے امام آزم نے جب حج کیا تو حج کرنے کے بعد کہا اب میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے بڑا کی سلام کا پیلر حج ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کیوں ہے حج سب سے بڑا پیلر اور یورپ کا ایک دانشور کہا تھا کہ انٹرنیشنل انٹیگریٹی یونیفرسل برودر ہوت کا بیسٹ اسپیسی مین ایک زبردست نمونہ عالمی اتحاد کا اور بین الاقوامی بھائی چارے کا اور عالم گیر اخوت اور مصافات کا ایک شاندار نظارہ جس میں امیری غریبی کالے اور گورے کا سارا فرق مٹ جاتا ہو جس میں امریکی ہندوستانی چائنی جاپانی کا سارا فرق مٹ جاتا ہو جس میں عربی اور عجمی کا سارا فرق مٹ جاتا ہو وہ کون سا پلیٹ فارم ہے جہاں سارے لوگ ایک ڈریس میں ایک یونیفرم میں سارے لوگ ایک اسلوگن ایک نعرے میں زبان ہے انگریزی یہاں نعرہ ہے لبیک اللہ ہمہ لبیک زبان ہے ہندی اسمیاں کجراتی وہاں اس پلیٹ فارم پہ آنے کے بعد ایک نعرہ ہے لبیک اللہ ہمہ لبیک رہنے والا امریکہ کا پتلون پہنے والا وہاں سب بغیر سلی چادر بغیر سلی لنگی اوڑے ہوا ہے وہاں رہنے والا چائنہ جاپان کا ہے مگر یہاں ایک بغیر سلی چادر بغیر سلی لنگی پہنے ہوا ہے رہنے والا وہاں ہندوستان کا وہاں لنگی اور کرتاتھاری ہے لیکن وہاں ایک بغیر سلی چادر بغیر سلی لنگی میں نظر آ رہا ہے کیا امریکی کیا فرانسیسی کیا چینی کیا جاپانی کیا ہندوستانی کیا الجزائر کیا کیا ترکی کا ساری دنیا کے دو سو سے زائد ممالک کے لوگ یہاں تو ہندوستان میں بیہار کے لوگ جاتے ہیں بمبائی تنکہ چہرے کی مرک افسردگی بتاتی ہے کہ بیہار سے بلونگ کرتا ہے گجرات کے رہنے والا چب وہ دہلی آتا ہے ان کے چہرے کی مسکراہت بتاتی ہے کہ فیکٹریوں کا صوبہ یہ گجرات کے رہنے والا جب کوئی پگڑی اور داڑی لے کر پنجابی آتا ہے دہلی میں تو ان کی پگڑی اور ان کا چہرہ ان کے چہرے کی داڑی بولتی ہے کہ یہ پنجاب کے رہنے والا اور کوئی بیہار بنگان سے جاتا ہو ان کی مرجہ ان کی افسردگی بتاتی ہے ان کے چہرے کی افسردگی بتاتی ہے کہ بیہار کا انہیں والا مکہ جانے کے باہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ ہندوستان کا حاجی ہے ہندوستان کا حاجی لاکھوں روپے خیرات کم کرتا ہے اور وہاں جوس گرمی میں کوئی بانٹے تو وہاں لڑائی کر کے دھکا دے کے وہ جوس کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کوئی عربی خجور بانٹے یہ لائن میں لگ کر کے وہ خجور لیتا ہے خجور کے دس ڈبے اور جب وہاں سے آنے لگتا ہے تو وزن زیادہ بڑھنے کے چکر میں نو ڈبے کو پھیٹ کر کے ایک ڈبا کو جھولے میں لے کے وہ آتا ہے یعنی وہ پتا دیتا ہے کہ میں حریز حاجی میں چہرے پر کس قدر مایوسیت کو لیے ہوئے حاجی میں کس ملک کا ہوں ہر ملک کی زمین الگ ہر ملک کا چہرہ الگ ہر ملک کے چہرے کا رنگ الگ ہر ملک کا کلائیمٹ الگ ہوتا ہے لوگ بتا دیتے ہیں کہ میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں لیکن عرفات کے میدان میں جب ایک نعرہ ایک آسمان کے تلے سر پہ کوئی ٹوپی نہیں ہے پچاس لاکھ حجاج اکرام دنیا کے ہر کونے سے آیا ہوا ایک زمین ایک میدان ہے وہاں کوئی نہ امریکی غرور ہے نہ کوئی ہندوستانی افسردگی ہے نہ کوئی چانی چائنی اور جاپانیز وینیٹی ہے بلکہ دو سو سے زائد ممالی کے لوگ وہ پاؤں میں موزہ نہیں ہے حالت احرام میں موزہ پہنا حرام ہے مرد کے لیے حالت احرام میں جوتا پہنا حرام ہے مرد کے لیے وہاں بلکل ہندوستانی کوئیلٹی کی ہوائی چپل جس میں یہ حصہ جو اُبرا ہوا ہے پاؤں کا ٹکھنے کے اوپر گواہ کھلا رہنا چاہیے موزہ پہنا حرام جوتا پہنا حرام خوجودار سابون لگانا حرام وہاں حالت احرام میں اطر ملنا حرام وہاں گلاب ڈالنا حرام وہاں لونگ الینچی خوجودار چیز کو بغیر پکائے کھانا حرام وہاں خوجود نہیں بدن کا میل نہیں اتار سکتا ہے بدن کا میل صاف کرنا یہ ناجائی سے حالت احرام میں یعنی زینت نہیں کرنے میل چھوڑانے کے مطلب صفائی خوجودار لگانے کا مطلب زینت اور صاحب خوجودار کپڑا پہنے کے مطلب ہے زینت جوتا موزہ پہنے کے مطلب ہے زینت وہاں زینت ہی نہیں کرنا دیکوریشن ہی کرنا دیکوریشن ہی وہاں فقیری کے عالم میں رہنا حالت فقیری میں رہنا ہے کفن پہن کے رہنا ہے سر پہ ٹوپی پہننے کا مطلب خوبصورتی سر پہ پگڑی پہننے کا مطلب خوبصورتی وہاں نہ پگڑی پہننی ہے نہ ٹوپی پہننی ننگے سر اللہ کی بارگاہ محاضر ہونا ننگے سر تاکہ اس سرسلے کے آسمان کے بیچ میں کوئی سایا نہیں رہے ایک بکھاری بن کر امریکی بھی رو رہا ہے گجراتی بھی رو رہا ہے چینی بھی رو رہا ہے فرانسیسی بھی رو رہا ہے سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں مالک میں گنہگار ہوں تو مجھے بخش دے میں کمزور ہوں تو ہم پر رحم فرما دے جتنا زیادہ آنسو فاری دنیا میں میدانِ عرفات میں بہایا جاتا ہے اتنا آنسو پوری دنیا میں کہیں نہیں بہایا جاتا نہ باپ کے مرنے کے بعد نہ بیٹے کی لاش نکلنے کے بعد کیونکہ شیوہر میں کسی کا بیٹا مرے تو باپ ہی درد کے ساتھ روتا ہے اور ایک ماں ہے جو درد کے ساتھ روتی ہے دو چار بھائی بہن ہیں وہی تھوڑا سا درد کے ساتھ روتے ہیں پڑوسی کو کیا غرض ہے کیوں پڑوسی دوسروں کی موت پر آنسو بہائے گا بھیلے ہی وہ غم میں شریک ہو کر چہرہ غمگین بنا لیتا ہے مگر وہ روتا نہیں ہے اس طرح جس طرح سے باپ اور ماں روتا ہے اولاد کی جتائی پر تو شیوہر میں ایک جنازہ نکلا دو چار لوگ رو رہے ہیں لیکن جہاں پچاس لاکھ لوگ کم ہو بیش میدان میں ایک وقت میں رو رہے ہوں عجیب ہر کے روتے ہوں دو آج کا سائنٹسٹ کہتا ہے کہ آنکھ کی بیماری مدیابند کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے آنکھوں پہ چھالے کا مرض بڑھتا جا رہا ہے اس لیے آنکھوں کی بینائی واپس کرنے کے لیے نیتردان شویر لگایا جاتا ہے اور ہسپیٹل میں آتے ہیں ڈاکٹر آنکھ پہ آپریشن کرتے ہیں تاکہ اوپر کے چھالے کو دور کر دیا جائے یہ آنکھ کا مرض دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے میڈیکل سائنس کی ریپورٹ کہتی ہے چونکہ آج کل دولت کی فراوانی ہے لوگ ہستے زیادہ ہیں روتے کم ہے لوگ ہستے ہیں ٹیلی ویزن کا میں کومیٹی دیکھا ہسا گانا سنا ہسا واتس اپ چلایا ہسا پیسہ کمایا پانچ ہزار روپے ڈیلی ہسا چونکہ جہاں پیسہ نہ ہو وہاں رویا جاتا ہے جہاں چولے میں ہانڈی نہ چڑھے چاول نہ بنے وہاں آنسو بہایا جاتا ہے لیکن یہاں تو غریب کے گھر میں پچیس پچیس بورا باسمتی چاول کا رکھا ہوا ہے اب آنسو کہاں سے نکلے گا آنسو تو پچاس سال پہلی نکلتا تھا جب پاؤ میں چپل نہیں تھی آنسو پہلی نکلتا تھا جب برساد کے زمانے میں گھر ٹپکتا تھا آنسو اس وقت نکلتا تھا جب بال بچوں کو پہنانے کے لیے پاس میں کپڑے نہیں ہوتے تھے آنسو اس وقت نکلتا تھا جب عید کے دن اپنے بچوں کو کپڑے دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے اس وقت آنسو نکلتا تھا تو پہلے آنکھ کا ڈاکٹر بھی بہت کم تھا آنکھ کا آپریشن بھی کم ہوتا تھا نوے سال کا بھولہ بھی وہ بغیر چشمے کی مدد کی قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا لیکن آنکھ پچیس سال کا جوان چشمہ لگا رہا ہے پندرہ سال کا چھوکرا اس کی آنکھ میں چشمہ ہے چونکہ اب آنکھ سے آنسو ہی خوشک ہو چکا ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آنسو بہائی روئیے کس قدر انہوں نے ریمار کی کیا کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ آنسو میدانِ عرفات میں بہایا جاتا ہے ساری دنیا میں سب سے زیادہ آنسو کعبہ کو دیکھ کے بہایا جاتا ہے ساری دنیا میں سب سے زیادہ آنسو روزہِ رسول کی جالی کو دیکھ کے بہایا جاتا ہے ان تین جگہوں پر سب سے زیادہ آنسو بہتے ہیں وہاں عربتی بھی رو رہے ہیں وہاں غریب بھی رو رہے ہیں امریکی چائنی بھی رو رہے ہیں یہ سارا فرق مٹ جاتا ہے آنسو بہا کے بینائی تیز ہوتی ہے اکمبتِ قضرہ کو دیکھ کر دل کی بینائی تیز ہوتی ہے یعنی دل بھی روشن ہوتا ہے آنگ بھی روشن ہوتی ہے زندگی بھی روشن ہوتی ہے آخرت بھی روشن ہوتی جنگی جاتی ہے یہ وہ سفرِ حج ہے جو چمکانے کا موضوع ہے یہ وہ حج ہے سفرِ حج ہے جو اپنے دل اور دماغ اپنی دنیا اور آخرت کے روشن کرنے کا روشن ہوتی ہے اور وہی جگہ جہاں جس کو ہم جنت جانے کا شاندار ذریعہ کہتے ہیں وہی ہمیں صحت اور تندرستی دینے کا ایک شاندار ریسورس بھی ہے وہ حج وہ میتائیں عرفات ہے جہاں امریکہ کا عربتی بھی بغیر سلی لنگی بغیر سلی چادر اڑے ہندوستان کا خرپتی بھی بغیر سلی چادر بغیر سلی لنگی پہنے ہوا ہے امریکہ اور یورپ سے لے کر کے نائجیریہ کناڈا نوروی نکتکہ سارا حاجی اسی فقیرانہ لباس میں ہے جب موضوع پچاس جوتا دوسروں کو پہنانے والا وہ خود چپل پہنے ہوا ہے ہزاروں موضوع تقسیم کرنے والا وہ خود اپنے پاؤں میں ہوای چپل پہنے ہوا ہے ایک لباس اور زبان پہ ایک نعرہ ہے وہ ہے امریکہ کا انگریزی بولنے والا زبان پہ نعرہ ہے لبیک اللہ ہمہ لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریک لکا الہی میں حاضر ہوں یہ غلام حاضر ہے تیرا بندہ حاضر ہے میں اب سرینڈر کرنے آیا ہوں میں بھاگا ہوا غلام مجرم تھا اب میں صلح کرنے آیا ہوں تو مجھے معاف کر دے حاضر ہوں اے اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تاری تاریف ہے تیرے لیے ہے لبیک اللہ ہمہ لبیک حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں میں بھاگا ہوا غلام تھا میں بید کا ہوا تھا میں دور تھا مسجدوں سے میں دور تھا مدرسوں سے میں دور تھا خانقہوں سے میں دور تھا کعبہ سے الہی اب میں حاضر ہو گیا ہوں میں جرم کا اطراف کرتا ہوں میں اپنے گناہوں کا اطراف کرتا ہوں فارگیو می اے اللہ مجھے معاف کر دے اور جب بندہ کہتا ہے معاف کر دے میں مجرم ہوں میں صلح کرنے آیا ہوں اور جب آنسو بہاتا ہے اللہ نہیں دیکھتا یہ نو سو قتل کر کے آیا ہے اللہ نہیں دیکھتا پچاس کروڑ گناہ کر کے آیا ہے نہیں دیکھتا یہ اپنے بدر کو گناہوں سے زخمی کر کے آیا ہے اللہ صرف آنسو دیکھتا ہے زبان پہ ندامت کے جملے سنتا ہے پھر اللہ رحمتوں کی وہ باریش برساتا ہے کہ خربوں گناہ لے کے گیا تھا اور واپس گناہوں سے تاکو دو کے حادیفہ سے پلٹا نظر آتا نعرہ تکبر نعرہ تکبر نعرہ رسالت اید ملاد النبی نعرہ تکبر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یعنی تمام نعمتیں تیری طرف سے ملی ہیں تمام حمد تیری ہے ساری تعریفیں تیری ہیں کوئی نہیں ہے تیری ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے کوئی تو ہی تو ہے تو اکیلا ہے تو وحدہو لا شریک ہے میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں تو مجھے معاف کر دے جب بندہ روتا ہے گڑ گڑاتا ہے کروڑ پتی رو رہا ہے کھرپتی رو رہا ہے ارب ایک ہسار بھی کا زمین کا جوتنے والا زمیندار رو رہا ہے اور جب وہ روتا ہے تو آنکھ سے آنسو کا قطرہ ادھر نکلتا ہے ادھر گناہوں کی پخشش کا پروانہ اس کو مل جاتا ہے میں تو آنسو دیکھنا چاہتا ہوں میں تو آجیزی دیکھنا چاہتا ہوں میں تو خاکساری دیکھنا چاہتا ہوں میں تو تیری پیشانی کو زمین پر چھکی بھی دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کو گھمنڈ نہ پسند ہے اللہ کو غرور نہ پسند ہے اللہ کو گھمنڈ نہ پسند ہے آج ساری دنیا گھمنڈ سے دوچار ہو رہی ہے نہ اہلوں کو دولت ملی اب وہ سمجھتا ہے مجھ سے بڑا کوئی آئیم گریٹر دین آل